بہت بہت شکریہ ہے یہ فرمایے گا کہ آپ کی کمپین کیسی ہے اور شیخ رشید صاحب میرا خیال ہے آپ کا مقابلہ ٹھٹھا کر رہے ہیں کوئی کوئی ان کو سیمپتھی کا ووٹ بھی مل رہا ہے اور وہ جیل کے اندر بھی ہیں اور وہاں سے ویڈیوز بھی آ رہی ہیں ان کی جراب سب سے پہلی بات تو یہ ہے چوئی صاحب کہ یہ شبتہ بازی آفری چھنگی راول پڑی کے لوگوں کے لیے کہ آپ اللہ وقع واسطہ دے رہے ہیں آپ بتائیں اٹھتی سال میں آپ نے کیا کیا ہے آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہلکا صرف ستائیس یونین کانسلز نہیں ہے جو پرانا انہ پچپن ہوا کرتا تھا اب انہ چپپن ہے اور میرا جو پرانا انہ چپپن تھا اس کی صرف دس یونین کانسلز میرے ساتھ ہے میں ستائیس یونین کانسلز میں جاتا ہوں جہاں سے موصوف اٹھتیس سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور دعوے دار ہے کہ میں اتنی دعویہ وزیر بنا اتنی دعویہ میں نے بنا یقین مانے کہ آپ ایک گلیے میں ٹوٹی ہوئی ہے کوئی ہسپٹل نہیں ہے کھیل کا میدان نہیں ہے کوئی پارک نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ٹیکنیکل ایڈوکیشن نہیں ہے کوئی سکول کالیج نہیں ہے ایک ہسپٹل پچھلے بیس سال سے بن رہا ہے اور ایک نالہ لی پچھلے بیس سال سے بن رہا ہے جو کہ آج کی ڈیٹھ تک مکمل نہیں ہوا یعنی آپ اندازہ لگائیں لوگوں کو اس طرح دھوکہ دیا جا سکتا ہے ہاں میں جا رہا ہوں مجھے پیزرائی کیوں مل رہی ہے چوئی شاید شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ملکہ علکے میں میں نے ہسپٹلز بنائے ہیں میں نے میٹرو دیئے ہیں میں نے پارک لیئے ہیں سفائی کا نظام دیئے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن دیئے ہیں اور اسی شہر کے اندر میں میں نے سکول اور کالوجز اور یونیورسٹیوں کا جال بچھایا ہے یہ سارے کام جب میں نے وہاں پہ کیئے ہیں میں جیت کر بھی لوگوں کے درمیان تھا دوزار تین میں جیتا لوگوں کے درمیان میں رہا دوزار آٹھ میں جیتا لوگوں کے درمیان میں رہا دوزار تیرہ میں اپنے پرائیوں کی سازش کا شکار ہوا دوزار ووٹوں سے آرہا لوگوں کے درمیان رہا میں جیل چلا گیا چوتھے الیکشن میں واپس آیا عمر قید کی صدا کے بعد تو پھر آکے اپنے لوگوں میں رہا یہ ہوتی عوامی نمائندگی یہ نہیں ہوتی کہ الیکشن کے دنوں میں آپ اللہ کے واسطے دے کر ووٹ نہیں لیے جا سکتے ووٹ کارکدگی کی بنیاد پر لیے جائیں گے آپ آئیں بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے اپنے علکے میں کیا کیا ہے اس وقت کی صورتی آل یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر ٹائم نکال کے آئے ہوں اس کے بعد بھی میرے چار پروگرام ہیں یعنی اندازہ لگائیں اگر ساڑھے دس بجے بھی میں یہاں سے نکلوں تو جو چار پروگرام ہوں گے ڈیفرنٹ ایریاز میں ہوں گے نا کوئی ایک جگہ پہ تو نہیں ہوں گے تو ان چار پروگراموں کو بھی اٹینڈ کرنا ہے پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں پہنچے یعنی چودہ پروگرام ڈیلی میں کرتا ہوں سارے نائن بھرٹی میں اچھا بھائی صاحب اس میں دیکھیں آپ کے مقابلے میں دو امید بارے ہیں ایک شیخ رشید صاحب ہیں دوسرے شیخ رشید صاحب ہیں امید بارے وہاں سے پہلی بات تو یہ ہے چوچہ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ہارے بات کہوں گا اور وہی آپ کی اجازت کے بارے پتہ بھی نہیں ہلتا نہ مجھے کوئی تکبر اور رضور سے کوئی ایک رائی برابر ہوئی لفظ میرے موں سے نہیں نکلنا چاہیے لیکن اس وقت کی صورتیحال برکل درکل ڈیفرنٹ ہے اس وقت کی صورتیحال اتنی ڈیفرنٹ ہے کہ آپ اندعوہ لگائیں کہ پی ٹی ای کے سارے لوگ میکسیمم لوگ جو ہیں میں ابھی بھی اگر آپ میرے آفیس میں کیمرہ گھومائیں ایٹی پر سے یکستر بیٹھا ہوا ہے سارے لوگ چھوڑ کے میرے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں محصوف کے ساتھ جو دس لوگ تھے ان میں سے نو جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں ایک بندہ ان کے ساتھ ہے سپورٹر کی ایسے سے بات کر رہا ہوں شید کی بات کر رہے ہیں یا شہر یار کی بات کر رہے ہیں آپ اس کی بات یہ کر رہا ہوں کہ ان کے جتنے پی ٹی ای کی لوگ تھے وہ تو آ رہے ہیں میرے پاس شمولیت ڈیلی اختیار کر رہے ہیں ہم انہیں گلے سے لگا رہے ہیں شید صاحب کے جو دس لوگ تھے ان میں سے نو میرے ساتھ دعائے خیر کر چکے ہیں اور یہ بات اب بہت آگے نکل چکی ہے آپ تو الیکشن نزدیک ہے چوئی شاہ اور الیکشن میں جو مجھے میں نے آپ کو پہلی کہایا کہ 27 یونین کانسل میں جو پیزیرائی آصل ہوئی ہے وہ کام کی بنیاد پر ہوئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد بھی یہ ہمارے درمیان رہے گا میرے مخالف جتنے کانیڈیٹس ہیں دو جنہیں آپ کنسیڈر کر رہے ہیں وہ پنڈی میں نہیں رہتے چوئی صاحب وہ پنڈی میں نہیں رہتے پنڈی کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم انہیں ووڈ بھی دے دیں تو یہ ہمارے الکین نی 56 میں تو نہیں رہتے اب جیسے شیخ صاحب کی آپ نے مثال دی وہ تو الیکشن کے بعد دیف سکس ایف سیون چلے جاتے ہیں وہ تو پنڈی میں ہوتے نہیں ہیں دوسرے جس شخص کی بات آپ نے کیا وہ ویسٹیج کی ایریے میں رہتے ہیں جیٹی روڈ کے پاس رہتے ہیں ان کا بھی ہلکے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ آئیں رات و رات آ کے اب جو الزام ان پر تھرڑ تین کروڑ کا لگے وہ جانے شیخ صاحب جانے دونوں آپس میں فیصلہ کر لیں کس نے پیسے دیئے کس نے نہیں دیئے اور شیخ صاحب ایک پہلی دوہ بساکیوں کے بغیر الیکشن لڑ رہے ہیں اب دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے اچھا میں نے انیوہ سے وقفہ لینا ہے لیکن آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ہر بار جب الیکشن ہوتا ہے ہر حلقے میں ہر عمید بار لمبے لمبے وعدے کرتا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ اس حلقے میں کے وہ ریکارڈ پہ آ جائے کہ اگر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں آپ جیتے ہیں تو آپ این اے ففٹی سکس کو کیا توفہ دیں سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے گزارے شک کرنا چاہتا ہوں کہ عوامی نمائندہ وہ ہوتا ہے کہ لوگ جو آپ سے مانگے وہ تو آپ دیں دیں اور جو نہ مانگے وہ دیں فرض کیا آپ مجھ سے پوچھنے کہ تم نے کیا کیا ابھی میں تو دس سال سے امنے نہیں تھا آپ ان سے پوچھیں جو دس سال امنے تھے انہوں نے کیا کیا میں دس سال امنے نہ ہونے کے باوجود میں نے راول پنڈی کو میٹرو بس دی باوجود راول پنڈی انسٹیوٹ آف یورالوجی دیا مری روڈ پہ سوہ کنال پہ میں امنے نہ ہونے کے باوجود راول پنڈی انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی مکمل کیا اس کے بعد میں نے راول پنڈی جو ہم نے انسٹیوٹ ہے ٹیکنیکل انسٹیوٹ ہے وہ بھی میں نے امنے کے بغیر دیا میں نے اسی راول پنڈی کے اندر صفائی کا نظام لے کے آیا میں اسی راول پنڈی کے اندر کھیل کے میدان لے کیا جب میں میں نے نہیں تھا کہنے سے مراد ہے میں تو وہ پہلے کر چکا ہوں جو لوگوں نے نہیں مانگا جو لوگوں نے مجھ سے مانگا میں نے شپ کے دوران سیوریج مانگا سڑک مانگی گلی مانگی پانی مانگا پارک مانگا وہ تو میں نے دے دیا جو نہیں مانگا وہ بھی میں نے دیا آپ آجیں کہ اب ہم کیا کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آئی جی پی روڈ جو ہے ستر سال کا گند بھی آپ کے بھائی ہے نہیں اس پر ہم ساتھ سے ستر دنوں میں الیکٹرک بسی چلانے جا رہے ہیں دو اور ایشوز ہیں بڑے راول پنڈی کے ایک ایشو ہے گیس کا اور ایک ہے پانی کا پانی کا تیس ارب روپیہ جو ہے کیشن ڈویلمنٹ بینک کی جو گرانٹ ہے وہ وزیراعظم شہباز صرف جاتے جاتے اپروو کر کے گئے ہیں جو ہمارے خانپور ڈیم اور راول ڈیم سے جو پانی آتا ہے اس کی کپیسٹری کو ڈبل کر دے گا گیس سورس سے اٹھارہ انچ کی پائپ لائن وزیراعظم جو ہے یہ سنتے جاندرہ وہ اپروو کر کے گئے ہیں جو راول پنڈی کو گیس فرام کرے گی اس کے علاوہ رنگ روڈ کا وہ لینگ سٹون رکھے گئے تھے چودہ اغسط کو وزیراعظم نواز شریف انشاءاللہ اس کا اناؤگریشن کریں گے اس کے بعد ایک بیس ساتھ سے بومن انٹریڈن ہسپٹل بن رہا ہے جو نئے میرے ہلکے میں ہے جو پچھلے بیس ساتھ سے بن رہا ہے جو انہے پچپن تھا پرانا جہاں سے کبھی میں الیکشن نہیں لڑا وہ انشاءاللہ ہم منتخب ہونے کے بعد دیڑ سال میں اس ہسپٹل کو مکمل کریں گے کوئی الف لیلہ کی کہانییں نہیں کوئی ایک کروڑ کی نوکرییں نہیں کوئی پچاس لاکھ گھر نہیں کوئی گھر میں راشن ڈال کے دینے کی بات نہیں کوئی دو سو ارب ڈالر لاکر کسی کے موہ پہ مارنے کی بات نہیں کوئی نوے دنوں میں کرپشن ختم کرنے کے دعوے نہیں ہاں جو ہم نے کیا وہ لوگوں کے سامنے ہے جو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو بتا دیئے اور یہ لوگوں کا رائٹ ہے راول پنڈی کے لوگوں کا ہاں راول پنڈی کو ہم نے سوال کریں اب اب ایک اور سوال ہے کہ اگر فرض کر لیں فرض کر لیں کہ آپ کے مقابلے میں شیخ عشید صاحب یا شہر یا ریاض صاحب جید چاہتے ہیں تو کیا آپ اپنی حال کو تسلیم کر لیں گے اور ان کی فتح پہ ان کو مبارک بات دیں گے اور کھلے دل کے ساتھ انہیں کام کرنے کا موقع دیں گے پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دن نہیں آنے لگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر پتہ کچھ نہیں ہوتا بات آپ کی ساری ٹھیک ہے میں تو آخری وقت تک لڑنے والا بندہ ہوں میں جیت کو جیت سمجھتا ہوں ہار کو ہار سمجھتا ہوں میرے لئے کبھی زندگی جو آدنا نہیں جانتا وہ جیت کیسے سکتا ہے اور میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ میں جیت کر بھی لوگوں میں رہا میں سازشوں کے دہت ہار کے بھی لوگوں کے درمیان رہا میں جیل جا کے بھی لوگوں کے درمیان رہا اب اس سے زیادہ حق کے نمائندگی کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں پھر دوسرا یہ کہ مجھ سے ملنے کے لیے یا میرے دوسرے ایمپی ایس سے ملنے کے لیے کوئی بڑی بڑی رکافٹیں نہیں ہوتی ایک ایسا گھر ہے جس میں سانی کے ساتھ لوگ آ سکتے ہیں اپروچبل ہے اور ایکسس ہے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے مقابلے میں جو لبندہ جیتا تھا مجھ سے تو آج تک نہیں جیتا وہ میرے سے ایک دوہ وہ ستر ہزار بوٹوں سے آرہا ایک دوہ ساٹھ ہزار بوٹوں سے آرہا میں ایک الیکشن آرہا زندگی میں نو ہزار بوٹوں سے چوتہ الیکشن مجھے لڑنے نہیں دیا گیا اور وہ بھی میں پچاس ہزار بوٹوں سے جو شنید سی مجھے نہیں پتا اللہ بہتر جانتا ہے میں جیت رہا تھا چار دن پہلے مجھے عمر قید دے دی گئی اور میں آج شیط کے خلاف مدعی نہیں ہوں یہ آپ ذہن میں رکھیں وہ میرے خلاف مدعی تھے وہ سپریم کورٹ تک میرے خلاف گئے اس کے مقدمے کو سنا جائے اور اس کو سزا دی جائے میں نہ تھانے میں اس کے خلاف مدعی ہوں نہ میں کسی کورٹ میں اس کے خلاف مدعی ہوں ہاں یہ میں دعوے دار ضرور تھا کہ نائنٹھ مئی کے ماسٹر مائنڈ میں جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان میں وہ آتی ہیں اور وہ بات ساتھ ثابت ہوگی ایک سو چوشٹ کے بیانات جو ہیں ان کے اپنے ایمپی ایز نے ان کے خلاف دے دی ہے اچھا یہ فرمائے صاحب کہ اگر دوبارہ وہی سوال کہ اگر شیقر شید صاحب جی چاہتے ہیں تو آپ اس ہار کو تسلیم کر لیں گے اپنے اور دوسرا اگر خدا نہ خاصتہ آپ ہار جاتے ہیں تو پھر بھی آپ اس حلقے میں کام کرتے رہیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ کیونکہ کوئی دوسرا مخالف جیت گئے تو اب وہ جانے اور حلقہ جانے اور عوام جانے آپ پھر بھی کام کرتے رہیں میں تو لوگوں کے درمیان رہنے والا بندان ہوں دیکھیں دس سال میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو اشخاص یہاں پہ اہمینے رہے ہیں راول پنڈی کے لوگ ان سے بار بار سوال کر رہے ہیں کہ بائی جن آپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے یہ تو لوگوں کے پاس جانے کے قابل نہیں ہے یہ لوگوں کے پاس جائے نہیں سکتے یہ فرمایشی پرگاموں کے تعد ویڈیوز جاری کرنا اللہ کے واسطے دینا اللہ کے واسطے نہیں دینا آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ کیا آپ نے پینے کا پانی دیا ہے کیا آپ نے کوئی ہسپیٹل دیا ہے کوئی کھیل کا میدان دیا ہے بچوں کو آپ نے تو دوزار اٹھارہ میں جالی لیٹر لیکن سب اس بار انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے شیگر شیخ صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نے مجھے ووٹ دیئے تو میں ایک نیا راؤٹ پنڈی بناوں گا نیا پاکستان بناوں گا اب اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہے تو پھر میرا خیال اس کی بات پر یقین کر لے نہیں سکی نہیں نہیں یہ اللہ کے واسطے اور قرآن انہوں نے ایسے سے اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے یہ میشہ اٹھاتے رہتے ہیں اور کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ قسمیں بھی اٹھاتا ہے اور قرآن بھی اٹھاتا ہے اور ویسے آج آپ کو محسوس ہوئے تھا کہ شیگر شیخ صاحب کو میدان میں ہونا چاہیے تھا آپ کے وہ میدان سے باہر ہیں اور آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اگر وہ میدان میں ہوتے تو زیادہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے تغڑے ہیں